بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے سیزن کی ایک اور بہت آسان سی ریسیپی لے کر آئے ہیں آم کا مربع جسے بچے بڑے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور یہ ہر موسم میں ہی ہمیشہ پسندیدہ رہا ہے پراتھوں کے ساتھ بھی بریٹ کے ساتھ رائس کے ساتھ آپ کھائیں تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے کسی قسم کے بھی رائس بنے بھی پلاو ہو یا کوئی سے بھی ہوں تو چلی آئیے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے آدھا کلو ساری سات سو پچاس گرام ہم نے جو ہے وہ کچھے آم لیے ہیں اور یہ تیار کر کے پھر تقریباً آدھا کلو ہو جائیں گے تو ہم نے یہ آپ کے بنانے کے لئے ریسیپی کے لئے آسان کونٹیٹی تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو یہ ہم نے پونا کلو یعنی سات سو پچاس گرام جو ہے وہ ہمیں اچاری آم جو ہوتے ہیں کچھے آم وہ لے لیے ہیں اور ان کو دھو کے ہم نے اچھے سے ڈرائے کر لیا ہے بلکل بھی نمی نہیں ہونی چاہیے اور اب ہم ان کو جو ہے سب کو پیل آف کر لیں گے یعنی چھیل لیں گے چھوڑی سے چھیل لیں پیلر سے جس سے آپ ایزی ہوں اس کو سارے کو جب ہم نے چھیل لیا تو اور صاف کر لیا اس کی گھٹلیاں وغیرہ نکال دی ہم نے تو اس کے بعد یہ آدھا کلو جو ہے وہ بچے تھے یعنی کہ پانچ سو گرام تو یہاں یہ دیکھیں ہم سارے آپ کے سامنے آم چھیل کے اور ہم اس کے سلائسز کٹ لیں گے آپ چاہیں تو اس کی گھٹلی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کے پیسز کر سکتے ہیں بعض لوگ اس کے ساتھ پسند کرتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ بغیر گھٹلی کے جو ہے وہ ہم بناتے ہیں تو ہم یہاں پر بغیر گھٹلی والا بنا رہے ہیں بات ایک ہی ہے دونوں طرح سے طریقہ کا ایک ہی ہے صرف آپ کے سلائسز کا ڈفرنس ہوگا تو یہاں یہ دیکھیں ہم نے چھیل کر اس کو ہم اس طرح سے سلائسز اتار لیں گے اور لمبے جو ہے نا اس کے پیسز جو لمبے سلائسز ہوتے ہیں پھانکیں کہہ لیں اس طرح سے ہم اس کو کٹ لیں گے آپ کی اپنی چوائس ہے آپ چھوٹے سلائسز کرنا چاہیں بس اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے بوائل کرتے ہوئے دھیان دینا ہے کہ آپ کا وہ سارا جو آم ہے وہ بلکل گھول نہ جائے تو سلائسز کے حساب سے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بوائل کرنا ہے جو موٹے بڑے پیسز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں بوائل ہونے میں جو اس کے گٹلی کے ساتھ ہوتے ہیں دوسرے جو ہیں وہ بہت آسانی سے اور ذرا جلدی جو ہے وہ بوائل ہو جاتے ہیں تو اس کو بوائل کرتے ہوئے ہم نے اس کے سائسز کے حساب سے دھیان دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کے لمبے سلائسز کاٹ لیا آپ چاہیں تو چھوٹے کیوبز بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو وہ چٹنی کی طرح میش کر کے بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کی اپنی چوائس ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے لمبے پیس کیا اور اسی طرح ہم سارے جو ہیں وہ تیار کر لیں گے اب ہم نے پانی بوائل ہونے رکھ دیا ہے اور جب ہمارا پانی بوائل ہو جائے گا تو جو ہم نے آم کے سلائسز کاٹے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمارے چونکہ بغیر گھٹلی والے ہیں تو یہ بہت جلدی جو ہے نا وہ ہو جائیں گے تو یہ مہنگو سلائسز ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور ہم نے اس کے پاس سے ہٹنا نہیں ہے اس کے پاس ہی رہیں گے دیکھتے رہنا ہے آپ نے depend کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پانی کتنا بوائل تھا اور آپ کے آم کے سٹائپ کے ہیں تو یہ دو چار منٹ کے اندر ہی جو ہے نا وہ بوائل ہو جاتے ہیں ہم نے بس ان کو ایسا بوائل کرنا ہے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں ملیدہ نہ بنے جیسے کہتے ہیں بلکل گھلے نہیں کیونکہ اس نے چینی میں بھی پکنا ہے تو جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم سارے پانی کو سٹین کر لیں گے کسی باسکٹ میں ڈال کے اب ہم نے دوبارہ ان کو پین میں ڈالا ہے اور اسی طرح سے اس میں ہم نے ہاف کیجی یعنی جتنا آپ کا آم ہے اتنی ہی آپ نے برابر چینی ڈالنی ہے چینی ڈال کے ہم اس کو جو ہے وہ میڈیم سے فلیم پر پکائیں گے چینی جو ہے وہ ملٹ ہونا شو ہو جائے گی اب ہم اس میں جو ہے وہ لیمن جوس ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چینی آپ کی جو ہے نا وہ شیرہ جو ہے وہ آپ کا جمتا نہیں ہے لیمن ڈالنے کا بیسی گلی ہم گلاب جمن وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں یہ ہی مقصد ہوتا ہے کہ شیرہ آپ کا جو ہے وہ ایک تار کا ہوتا ہے تو وہ جمیں نہیں یہ دیکھیں یہاں ہماری چینی جو ہے وہ ڈیزولف ہونا شو ہو گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جھاکس ہی بن رہی ہے بس ہم نے اس کو پکنے دینا ہے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے کہ جو ہے وہ آم ہمارے گھل جائیں یہاں ہم نے ویٹ کرنا ہے ایک تار کی چاشنی ٹھیک ہے یہاں ہم نے ساتھ اس میں دو سے تین جو ہے نا وہ گرین الائچیاں ڈال دی ہیں اور دو ہم اس میں سٹکس ڈال دیں گے سینیمن کی یعنی دال چینی کی اس سے ذرا خوشبو جو ہے نا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ بھی ڈالیں اس کے ساتھ ہم اس میں ہم نے زافران ڈالا ہے یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہو تو آپ ڈال دیں نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے ذرا اس کی خوشبو اور ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا اچھا سا ہو جاتا ہے یہاں یہ دیکھیں ہم ایک تار کی چاشنی جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں ایک تار کی چاشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو چمچ میں ہلکا سا لے کر اور انگوٹھے اور فنگر کے درمیان چیک کریں اگر تار سی بھنریہ اٹوینز کے آپ کی چاشنی تیار ہے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ایزی سا عام کا مربع جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کریں